بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز لوجستان میں مزید ایک مقامی فرد میں کرونا وارس کی تشخیص ہو گئی لیاکر شاہوانی کے مطابق آج کل بہتر مقامی افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ہے زلہ ہیڈکوارٹر ہسپتال ہر نائی کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کے لئے زلہ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں سولر سسٹم کی تنصیب کے افتتاہ کے موقع پر صوبائی وزیر حاجی نور محمد دمر کا تقریب سے خطاب درمرا جمالی ڈسٹرکٹ ہیلف آفیسر نصیر آباد ڈاکٹر عبدالمنان لاکٹی پاکستان میڈیکل اسسوسییشن کے ڈاکٹر عبدالقدیر عبدالو ایم ایس ڈاکٹر عیاز حسین جمالی پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن نصیر آباد کے صدر حاجی فضل محمد خوصہ نے کہا کہ کرونا وارس کی جنگ کے خلاف ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز فرنٹ لائن پر اپنی ذمہ داریاں احسن انداز سے سر انجام دے رہے ہیں سفتان کرنٹینہ سینٹر میں کرنٹائن پیریٹ کا مکمل کرنے والے دو سو دس پاکستانی ذائرین کو مکمل میڈیکل کلیرنس کی بعد سخت سکیورٹی میں ان کے صوبوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے دکی میں حکومت بلوچستان کی جانب سے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ ہونے والے افراد میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے محکمہ سہد نے بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تفصیلات جاری کر دیں صوبے میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی سہد کی شرعہ 23 فیصد ہے دیرہ مراجمالی میں پاکستان پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنماء سابق صوبائی وزیر میر محمد صادق امرانی کے فرزند پیپلزپارٹی نصیر آباد کے جوینل صدر نوجوان سیاستدان میر محمد بلاو صادق امرانی غریب اور مستحق افراد کی مدد کے لیے میدان میں آگئے کرونا وائرس سے ایف بی آئر ملازمین بھی متاثر ہو گئے ریجنل ٹیکس کوئٹا کے ملازمین کا کرونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آگئے سیر لنکا میں پسے پاکستانیوں کی وطن واپسی پاکستان ہائی کمیشن کولمبو نے سیر لنکن ائر لائن کی پرواز یوئل ون ون ایٹ فائیو کے ذریعے پچاس پسے ہوئے پاکستانیوں کی کامیاب واپسی کے لیے حکومت پاکستان اور مقامی سیر لنکا کے حکام کے ساتھ تعاون کیا جو مقامی وقت کے مطابق آج صبح سات بجے کولمبو روانہ ہوئے پروفیسر ڈاکٹر سرشیر خان سربراہ شو بے چیسٹ فاطمہ جنا چیسٹ جنرل ہسپتال کوئٹا بھی کرونا وائرس کا شکار ٹیسٹ مصبت آیا ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوچستان میں ایک سو اکاسی ظاہرین کے ساتھ کل متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ سو تریپن ہو گئی ہے متاثرہ افراد میں چونسٹ کا تعلق کوئٹا سے چھے کا پشین سے ایک مستونگ اور ایک کا تعلق زیارت سے ہے کل متاثرہ مقامی افراد کی تعداد سات سو دو ہو گئی تھی سبائی وزیر حاجی نور محمد خان دوبڑ کا زلائی ہیڈ کورچر ہسپتال ہرنائی آمد کے موقع پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا دپٹی کمیشنر ہرنائی عظیم جان دومر ڈسٹرکٹ ہیڈ ہیلت آفیسر میڈیکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر عبد الرشید ناصر نے سبائی وزیر حاجی نور محمد خان دومر کو بریفنگ دی سبائی وزیر حاجی نور محمد خان دومر نے دپٹی کمیشنر عظیم جان دومر ڈی ایٹ چو عبد الرشید ناصر عبد الرشید ناصر ترین ایڈوکیٹ اور دیگر کے ہمراہ اپنے فن سے مکمل ہونے والے سولر سسٹم کا اتفاق کیا تقریب سے خطاب کی آزلہ ہیڈ کورچر ہسپتال ہرنائی کو تمام طبی سہولیات سے راستہ کرنے کیلئے ہر ممکن کوشش کریں گے ڈاکٹر اور پیرامیڈک ستاف کی کمی جلد دور کریں گے سولر سسٹم لگنے سے بجلی کی لوڈ چیڈنگ کے دوران ڈاکٹر سٹاف اور مریضوں کو جو مشکلات کا سامنا تھا وہ اب ختم ہو گیا ڈیجیٹل ایکس رے پلانٹ اور ایک ہائی پاور جنریٹر فراہم کرنے کا اعلان کرتا ہوں دیرام راجمالی ڈسٹرکٹ ہیلف آفیسر نصیر آباد ڈاکٹر عبدالمنان لاکٹی پاکستان میڈیکل اسسوسیشن کے ڈاکٹر عبدالقدیر عبدالو ایم ایس ڈاکٹر عیاز حسین جمالی پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف فریجریشن نصیر آباد کے صدر حاجی فضل محمد خوصہ نے کہا کہ کرونا وائرس کی جنگ کے خلاف ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز فرنٹ لائن پر اپنی ذمہ داریاں احسن انداز سے سر انجام دے رہے ہیں عوام کے خدمت میں ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے موزی وبا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم اس وائرس کو شکست دے سکیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیچ میں لے لیا ہے اور یہ وائرس لاکھوں قیمتی جانیں نکال چکا ہے یہ انسانی علمیاں صرف بے احتیاطی کے باعث رونما ہوا ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم کرونا وائرس کے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیاں محفوظ بنائیں حکومتی اقدمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے بسورت دیگر ہمیں بھی اپنی قیمتی جانیں بچانے میں مشکلات پیش آئیں گی تاجر برادی علماء اکرام کو بھی اس وبا کے تدارک کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈاکٹر پیرامیڈکل سٹاف نرسز کے منقضہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا لفتان کرنٹینہ سینٹر میں کرنٹائن پیریٹ کا مکمل کرنے والے دو سو دس پاکستانی زائرین کو مکمل میڈیکل کلیرنس کی بعد سخت سکیورٹی میں ان کے صوبوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے ایران سے آنے والے ان دو سو دس پاکستانیوں میں زائرین کا تعلق پنجاب سندھ اور خیبر پختون خواہ سے ہے دکی میں عید گاہ محلہ غریب آباد میں جیپٹی کمیشنر دکی قربان علی مکسی نے یومیا حضرت پر کام کرنے والے ستر مزدوروں میں راشن تقسیم کیا دکی میں راشن کی تقسیم کی تقریب میں جیپٹی کمیشنر قربان مکسی نائب تحصیل دار دکی نادر خان پاکستان مسلم لیگ نون کے زلہی صدر حاجی پیر جان ناصر مسلم لیگ نون نے راشن تقسیم کیا اس موقع پر قبائلی راہنما حاجی محمد ایوب ناصر اور مسلم لیگ نون زلہ جرنل سیکریٹری رحمت اللہ مکسی خیل بھی موجود تھے لوگ ڈاؤن سے متاثر ہونے والے افراد میں روزانہ کی بنیاد پر راشن تقسیم کیا جا رہا ہے راشن تقسیم کے لیے زلہ انتظامیہ کی سربراہی میں ممبران کی مختلف کمیشیاں بنائی گئی ہیں فود کمیشی کے ممبران گھر گھر جا کر راشن تقسیم کر رہے ہیں بلوچستان میں ہلاکتوں کی شرعہ دو فیصد ہے کرونا کے آٹھ سو تریپن مریضوں میں سے دکتر شیخ خلیفہ اور ساتھ ایف جی ہسپتال میں زیرہ علاج ہیں کرونا سے متاثرہ پانچ سو اٹھاسی افراد نے خود کو گھروں میں کرو انچائن کر رکھا ہے جرہ امراض جمالی میں دوسرے روز بھی میر محمد بلال صادق امرانی نے غریب مستحق افراد کی بھرپور مدد کرتے ہوئے مزید ایک سو پچاس مرد اور خواتین میں پچاس کلو فیکس گندم کی بوریاں تقسیم کی دو روز کے دوران تین سو خاندانوں میں گندم کی بوریاں تقسیم کر کے ان کی مدد کو یقینی بنایا گیا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کے ممبر سابق صوبائی وزیر میر محمد صادق امرانی اور پیپلز پارٹی نصیر آباد کے ریوینل صدر میر بلال صادق امرانی کا کہنا تھا کہ لوگ جاؤن اور کرونا وائرس کے سبب ملک بھر کی طرح نصیر آباد کے غریب عوام بھی سخت متاثر ہو کر رہ گئے ہیں مگر مشکل کی اس گھڑی میں ان کے چولے چھنڈے پڑھنے نہیں دے گئے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غریب مستحق مرد خواتین میں پچاس کلو گرام فیکس بوری تقسیم کی جا رہی ہے کرونا وائرس سے ایف بی آئر ملازمین بھی متاثر ہو گئے ریجنل ٹیکس کوئیٹا کے ملازمین کا کرونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آگئے ڈپٹی ہائی کمیشنر جناب تندیر احمد ہائی کمیشنر کے جانب سے بینو لقمامی ائرپورٹ کلمبو پر روانگی پاکستانیوں کو دیکھنے کے لیے موجود تھے واپس آنے والے پاکستانیوں نے پاکستان واپسی کا انتظام کرنے پر حکومت پاکستان اور پاکستان ہائی کمیشن کا شکریہ ادا کیا انہوں نے ہائی وی کمیشن کی جانب سے کمیونٹی کے ممبروں کی فلاح و بہبود کے لیے سیٹسفیکشن اتمنان اور اعتراف کی کوششوں کو بمبائی امراض کوویڈ نائنٹین کی وباخت کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پروفیسر ڈاکٹر سر شیر خان سربراہ شو بیٹ چیسٹ فاطمہ جنا چیسٹ جنرل ہسپتال کوئیٹا بھی کرونا وائرس کا شکار ٹیسٹ مصبت آیا ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازعی نے آج اچانک یوٹیلٹی سٹورز اور ویر ہاؤسز کا دورہ کیا ہے اس موقع پر ریزنل مینجر محمد اکبر شاوانی ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازعی کو ویر ہاؤسز کا تفصیلی معاینہ کرایا انہوں نے بتایا کہ ویر ہاؤسز سبی میں اشیاء خود دنوش وافر مقدار میں موجود ہیں اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازعی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری سٹورز میں اشیاء خود دنوش وافر مقدار میں موجود ہیں اور عوام کو اشیاء خود دنوش سستے داموں فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے انہوں نے یٹلیٹی سٹورز انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ ماہ رمضان میں شہریوں کو شائع خود دنوش کوئی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ عوام کو ریلیف میسر ہو سلیم گشکوری مشرک نیوز سبی حکومت بلوچستان کی جانب سے کرونا وارس لوگڈاؤن کے باعث مستحق لوگوں کو راشن کی فراہمی جاری ہے کمیشنر نصیر آباد عابد سلیم قریشی ڈپٹر کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ کے حکمات پر تحصیل دار تمبو علی گوہر مکسی کی نگرانی میں گوڑ میر بہرام خان بلیدی میں پتواری جعفر علی ریچاری نسار علی منجو علی حیدر منجو کانونگو غلام فاروق خوصہ مستحقین میں راشن تقسیم کی ہے پولیس کی جانب سے سکیوٹی کے سخت انتظام تحصیل دار تمبو علی گوہر مکسی نے کہا کہ مستحقین کو احسن قائقے سے راشن دینے کا سلسلہ جاری ہے تقریباً چار سو خاندانوں کو اس وقت مستفید کر چکے ہیں راشن بیگ میں چاول آٹا گھی دال بسکٹ دودھ چائے چینی نمک میٹ شامل ہیں بلا ترتیب تمام علاقوں میں مستحقین کو راشن دیا جا چکا ہے عزیز اللہ ساسولی مشک نیوز نصیر آباد نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آبڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشکہدی.tv اور دیکھتے رہیے مشک نیوز